چائنہ نے کئی سٹیز کے نئے نام رکھے جس کے اوپر ڈاکٹر جیشنکر نے کافی سخت قسم کی سٹیٹمنٹ دیئے چائنہ کا گلا کیوں سوکھ رہا ہے کیونکہ بھارت گیا فلپینز میں اور فلپینز کے ساتھ بولا کہ آپ کی اور چین کے بیچ میں جو مدبید ہے چین کے بیچ میں جو ایریا کو لے کے جو سمندر کو لے کے اتنے سالوں کی اتنے دشکوں کی جو لڑائی ہے نا اس لڑائی میں بھائی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ آج ایک عجب دن تھا کہ انڈیا نے ایک ہی وقت میں انہوں نے چائنہ کی مضمت کی کیونکہ جو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ساؤت چائنہ سی کی جو پالیسی یہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اچھا اب یہ ہے ڈریکٹ پنگا چائنہ سے لیکن جی چائنہ جو ہے چائنہ تو اسی طرح بکواز کرتا رہتا ہے کبھی امریکہ کے اوپر وار کر رہا ہے کبھی انڈیا کے ساتھ ریلیشن خراب کر رہا ہے اور کسی وقت بھی ایک مانگنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے چائنہ کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ چائنہ مسل فلیکس کر رہا ہے اور وہ جو چاہتے تھے امریکن چاہتے تھے کہ بھارت چائنہ سے کسی حالتے جنگ میں چلا جائے لداخ پہ وہ نہیں گیا ہے وہ ایک اپنی فارن پالیسی اپنی مرضی کے اپنے نیشنل انٹرس پہ فیصلے کرتے ہیں یہ ہی دوستوں دوستوں آپ سوی کا ایک ویڈیو میں سوگت ہے دوستوں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چائنہ کو اپنے دیس کی سیماوں کو بڑھانے کی ایک بہت بڑی گندی عادت ہے وہ سبھی دیسوں کے ساتھ اپنی سیما کو اوراکے بڑھا کر ان پر کبجہ کرنا چاہتا ہے چاہے وہ تائیوان ہو یا پھر ہمارا بھارت دوستوں بھارت میں بھی چائنہ جو وہ کافی زیادہ دعوے کرتے ہیں اور اہنچہ پردیس کے کافی زیادہ علاقوں کو اپنا کہتے ہیں دوستوں اس بقت تو انہوں نے حادی پار کر دی انہوں نے اہنچہ پردیس کے کچھ جگاؤں کا نام بدل کر اپنی مرچی سے رکھ دی ہے جس کے بعد سے پوری دنیا میں کافی اس کی حیرانگی ہوئی لیکن دوستوں اس پر جیشنکر جی رہے ہیں جو ہمارے ورلڈ کے سب سے اچھی ڈبلومنٹ ہیں انہوں نے پوری طریقے سے چائنہ کو نشطہ نابود کر دیا اور ان کو قرار جواب دیا جس سے سنکے پہ کافی جیزا شوک تھے اور اسے کے ساتھ پوری دنیا کے یہ سندیسہ دے دیا کہ اگر آپ ہمارے پر آنکھ رکھو گے تو ہم آپ کی آنکھ کی فورڈ ڈالیں گے دوستو آج کے ہمارے پوری بیڈے بھی اسی ٹوپک پہ ہونے والا ہے اگر آپ کو ہماری بیڈے پسند آئے تو دوستو ابنکی ستہر کے یہ ویڈے کو تر شٹارٹ لیٹس شٹارٹ آف ویڈیو بھارت کے حوالے سے جو مشکلات ہیں میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ بھارت کے سب جو میرے لیے بھی ایک تشویش کا مسئلہ جو وجہ یہ ہے تشویش میرے لیے بھی کہ ملیشیا کے نئے پرائم میسٹر الیکٹ ہوئے ہیں اور اکٹوبر سکٹیمبر اکٹوبر میں انہوں نے اوث لینا ہے لیکن وہ اپنے اوث سے پہلے ہی چینہ جا چکے ہیں پچھلے جو دو تین ہفتوں سے نئی چیزیں آ رہی ہیں جو چینہ کے حوالے سے اور وہ کنسرن ہونا چاہیے امریکہ کو اور بھارت کو بھارت کو ریجن میں کنسرن ہونا چاہیے امریکہ کو اپنی فارن پالیسی کا کنسرن ہونا چاہیے کہ امریکہ کو سہر ہے اس وقت امریکہ جو ہے وہ بلکل مجبور لاچار سا نظر آ رہا ہے برمار نظر آ رہا ہے جس طرح جو بائیڈن نظر آ رہے ہیں وہ ہی امریکہ کی آ رہا ہے تو اس میں مالدیب کے ساتھ چینہ کی انٹریکشن پھر اس کے بعد سری لنکا آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جب تک آپ چائنا کے لون ریسکیجور نہیں کریں گے ہم آپ کے ساتھ پارور نہیں جائیں گے تو ان کے پرائیم ریس سے چائنا جائیں گے اس کے بعد نیپال کے فارن منسٹر ہیں وہ چائنا چلے گی پاکستان پہلے ہی آپ کو پتا ہے وہ تو پھر پیسہ جہاں سے ڈالر نظر آئے ہیں سی پیک کے سارا وہ چل رہا ہے بلکہ جو خط لکھا گیا ہے جو بائیڈن کے حوالے سے بھی شماج شریف صاحب کو بھی وہ بھی اسی ایک پزل کا حصہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ چائنا مسل فلیکس کر رہا ہے اور وہ جو چاہتے تھے امریکن چاہتے تھے کہ بھارت چائنا سے حالتے جنگ میں چلا جائے لداخ پہ وہ نہیں گیا ہے وہ ایک اپنی فارن پالیسی اپنی مرضی کے اپنے نیشنل انٹرس پہ فیصلے کرتے ہیں تو وہ جب بھارت بھارت کے ساتھ جب بھی وہ امریکن ریلیشنشپ کے اندر کوئی موڑ آتا ہے تو وہ فارن پاکستان کے ساتھ اپنا لیٹر لکھ لیتے ہیں آئیے میں اپ کو گریر سیگنل پہلے ہی امریکن نے کہا ہے ان کی مدد کی جائے تو یہ ساری صورتحال کے اندر جو ہے بھارت کے لیے اب سوچنا ہوگا کہ چھٹا میمبر تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت ہے لیکن اس ریجن میں چائنا وہ کس طرح کاؤنٹر کرتے ہیں چائنا سب سے زیادہ یہ کرتا ہے کہ کیونکہ یہ سارے ڈیویلمنٹ کنٹری ہے ان کے اندر کرپشن بڑی عام ہے وہ پیسے دیتے ہیں پیسے کھلے لگا اس کو آپ کو پتا ہے کرپشن وہ جہاں جاتے پیسہ پہ پاکستان میں بھی دیکھیں آپ نے پیزے جتنے بنائے ہیں وہ سارے چائنا نے پاپا جان آپ کو پتا ہے پاکستانی فرنچائز ہے تو پاپا جان پاکستان جان رکھنا چاہیے پاپا جان کی بجائے ڈیوڑھ سو پیزہ تو آپ کا ہے اس میں تو اب وہ اس میں ملیشیا والے بھی چلے گئے ہیں پاپا جان لینے کے لیے پھر صرف مالدیب بھی چلا گیا نیپال بھی جا رہا ہے اب اس کو ڈاکٹر جے شنکر ساتھ کو کوئی اس کا پلان بنانا ہوگا اس کے بغیرہ بزارہ نہیں ہے بلکہ ایک اور جو سب سے بڑی بات کل ہوئی ہے آرزو بنگلہ دیش کے اندر سے چائنہ آؤٹ کنارے لگنے شروع ہو جائے کہ آج ایک عجب دن تھا کہ انڈیا نے ایک ہی وقت میں انہوں نے چائنہ کی مضمت کی کیونکہ جو جو وزیر خارجہ ہیں جے شنکر انڈیا کے جو کے بڑے زبردست وزیر خارجہ ہیں ایسے کمال ہیں مدھا وہ یہ سارا جو وہ ہوا ہے پیچھلے چند سالوں میں انہوں نے سفارتکاری میں وہ زبردست ہیں اچھا تو یہ کہ وہ جے شنکر جو ہیں وہ ہیں منیلا میں فلپائن اور فلپائن میں وہ ان کی ملاقات ہوئی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ساؤت چائنہ سی کی جو پالیسی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اچھا اب یہ ہے ڈریکٹ پنگا چائنہ سے اچھا چائنہ سے پہلی پنگا چل رہا ہے اور چائنہ سے دو پنگے ایک تو پچھلے ایک ہفتے کے پنگے لے لیں چائنہ کے ساتھ جو ہوئے ہیں ایک تو منیلا ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ پہلے وہ ارنچل پردیش گئے پرائم نسٹر موڈی اس کے اوپر چائنہ کا ریاکشن آیا پھر وہ بھوٹان گئے چائنہ بڑا پھڑ پھڑایا بھائی بڑا پھڑ پھڑایا کہ بھارت نے برہموس جیسی مسائل کیسے دے دی اب برہموس کے کارٹنین کے پاس اگر فلپینز برہموس فائر کرتا ہے تو یہ چومین کھاتا رہیں گے اور وہ گھج جائے گا اس سے بڑے ڈڑے ہوئے ہیں چائنیز اب چائنیز ڈڑے ہوئے ہیں واپس گئے فلپینز ڈاکٹر جیشنکر اور ڈاکٹر جیشنکر نے فلپینز میں کیا بولا دوستوں بولا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور بولا کہ آپ کے ساتھ ہم کو آپریشن کریں گے ڈیفنس اور سیکیوروٹی میں اگر آپ میپ پہ دیکھو گے فلپینز ایڈیٹر صاحب در اور چین کے بیچ میں جو مدبید ہے آپ کے اور چین کے بیچ میں جو ایریا کو لے کے جو سمندر کو لے کے اتنے سالوں کی اتنے دشکوں کی جو لڑائی ہے نا اس لڑائی میں بھائی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں چائنیز کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کوپریشن ڈیفنس میں لے کے سیکیوروٹی میں لے کے ہم آپ کو ہر فیلڈ میں آپ کے ساتھ کو اپریشن سائن کرنے کو تیارہ بھارت آپ کے ساتھ کھڑا ہے آنے دوست کو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈے جس میں ہم نے دیکھا کہ کس پرکار سے چائنہ کو انچہ پردیس کی کچھ راجوں کا نام بدلنا کافی بھاری پڑا ہے اور ان کو جہشنکر جی نے کافی اچھا جواب دیا ہے دوستو جہشنکر جی کو ایک تنیا کا سب سے اچھا ڈپلومیٹ اور سب سے اچھا بیدیس منتری اس لیے نہیں اکھا جاتا کیونکہ وہ سب سے اچھا بیدیس منتری ہیں دوستو ہمارے جس انکر جی نے صاف کر دیا ہے کہ اگر چائنہ بھات پر جرہ بھی ہاتھ اٹھانے کی کوسس کرتا ہے تو ہم پوری ترکے سے چائنہ کی ایکونومی کو ہی پلٹ دیں گے چائنہ کو پوری ترکے سے ہم ڈاؤن کر دیں گے کیونکہ اس سے پہلے بھی چائنیز کمپنیز اور چائنیز جو ایپس ہیں وہ بھات میں بین ہو چکی ہیں